بسم اللہ الرحمن الرحیم بانگ دراز سے یہ غزل ہے نمبر 187 فرما رہے تھے شیخ طریقے عمل پہ واز کفار ہند کے ہیں تجارت میں سخت کوش تو ایک ٹپیکل شیخ صاحب تھے مولانا جو جو ہمارے ہم مذہب پڑھاتے ہیں بلکل وہ کیریکٹر جو اکوال نے اچھے طریقے سے جس کی پوٹری کیا اپنی پوری شائری میں تو ایسے ایک شیخ صاحب تھے اور ان کا مطلب جو ہمارے شیخ صاحب ہیں جو اس طرح کی ہوتے ہیں ان کا سیاست سے بھی تعلق ہوتا ہے تو یہ ایسے ایک شیخ انہوں نے اپنا ایک ہلکہ اکٹھا کیا ہوا تھا ایک مجمع لگایا ہوا تھا اور اس مجمع کو انہوں نے کہا کہ آج ایک بڑی ضروری بات آپ لوگوں سے کرنی ہے تو اس وقت پہ آپ اکٹھے ہو جائیں اور وہ سارے اکٹھے تھے اور انہوں کا انتظار کر رہے تھے وہ آگے اور انہوں نے ان کو خطاب کیا تو خطاب انہوں نے کیا چونکہ ان کے خیال میں ایک بہت امپورٹن مسئلہ درپیش ہے مسلمانہ نے پاکستان کو تو وہ اس کے لئے انہوں نے ان سب کو بلایا تو اب وہ مسئلہ کیا تھا کہہ رہے ہیں کہ کفار ہندکیں ہیں تجارت میں سخت کوش تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہمارے انڈین سب کانٹیننٹ میں اور جو ہمارے ملک میں کفار ہیں یہ بڑے مہنتی لوگ ہیں یہ جو ہے نا اور مہنتی بھی ہیں اور یہ تجارت میں اچھے ہیں ٹریڈ میں بہت اچھے ہیں ان کو ٹریڈ کا ہونر آتا ہے اور دیکھو انہوں نے کس طرح سے دوسروں کے ساتھ ملکے اپنی جو ہے وہ اپنی جی ڈی پی امپروف کر لی ہے اپنا سب کچھ ان کا اوپر چلا گیا ہے اور ہم لوگ پیچھے رہتے جا رہے ہیں تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے ہمارے لیے تو اب انہوں نے اس مسئلے کا حل پروپوز کرنا ہے شیخ صاحب تو پولٹکس میں بھی ہیں تو انہوں نے اس کا حل بھی پروپوز کرنا ہے تو اب ان کا حل درہ سنیں آپ مشرق ہیں وہ جو رکھتے ہیں مشرق سے لیندین لیکن ہماری قوم ہے محروم اقل و ہوش تو انہوں نے کہا کہ ہاں جی یہ ہے میرا حل میں شیخ ہوں اور یہ میرا حل ہے اور حل ان کا کیا تھا کہ جو بھی ان مشرقوں سے یا ان کافروں سے جو بھی لیندین رکھے گا چاہے وہ دوسرے ملک کے ہوں اسی انڈین سب کانٹیننٹ میں یا ہمارے اندر جو رہ رہے ہیں جو بھی ان کے ساتھ کسی بھی طرح کا لیندین رکھے گا وہ ان میں سے ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے فتوہ دے دیا انہوں نے جاری کر دیا ٹھیک ہے اور کہتے ہیں کہ یہ تمہیں سمجھ نہیں آرہی چونکہ میں ایک عالم ہوں میں ایک بڑی پہنچیوی چیز ہوں اور میں اپنی اس کو بھیوز کر کے بتا رہا ہوں اپنی اقل کو کہ ان سے لیندین نہ رکھو اور تم لوگوں کے تمہیں سمجھ ہی نہیں آتی نہ تمہاری اقل ہے نہ تمہیں کوئی ہوش ہے تو وہ ان کو اپنے مریدوں کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں ناپاک چیز ہوتی ہے کافر کے ہاتھ کی سن لے اگر ہے گوش مسلمہ کا حق نویش تو وہ کہتے ہیں کہ تمہیں مطلب یہ نامذہب کا پتہ ہے نہ تمہیں دنیا کا پتہ ہے اور میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ جو آپ نے اگر کسی کو ٹچ کر لیا تو وہ چیز ناپاک ہو جاتی ہے جب آپ ان سے ٹریڈ کریں گے ان سے اپنے تعلقات بڑھائیں گے آپ اس میں میل جو رکھیں گے تو آپ کو شیک ہینڈ کرنا پڑے گا وہ شیک ہینڈ جو ہے کسی کافر اور مرافق سے وہ بڑی غلط چیز ہے اور ایون آپ باز کہتی ہوتا ہے کہ آپ کھانا کھانا پڑ جاتا ہے اکٹھے تو آپ ایک ٹیبل پر کھانا کیسے کھا سکتے ہیں آپ کو وہ نہیں پتا کہ اگر آپ نے ایک پلیٹ میں سے کھانا کھا لیا تو آپ کا عقیدہ خراب ہو جائے گا کسی ایسے بندے کے ساتھ تو عقیدے خراب ہو جاتے ہیں کھانا کھانے سے کافی لمبا انہوں نے آواز کیا تو انہوں نے کہا کہ میری باتیں غور سے سن لو ان کو پلے باندھو جو آگے لوگ بیٹھے ہو تو پھر وہ نعرہ تکبیر وہ سارا شروع ہو گیا ان کا پروسس شروع ہو گیا تو ایک بادا کش بھی آواز کی محفل میں تھا شریک تو وہ بھی شغل رکھتا تھا الکوہل سے اور وہ بھی وہاں جانا پہنچا ہوا تھا کسی طریقے سے بعض کاتھ ہم ایسے رکھ رکھاؤں میں مسجد چلے جاتے ہیں کہ دو لوگ جا رہے ہیں تو آپ تیسرا ان کے ساتھ کہتے ہیں میں بھی چلا جاتا ہوں یہاں تو اس چکر میں وہ بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا تو اس کو یہ جو باتیں ان کی اس کو یہ بڑی بری لگ رہی تھی باتیں ان کی مولوی صاحب کی اور اس کو بری اس وجہ سے نہیں لگ رہی تھی کہ یہ مولوی صاحب کوئی آل فول کہہ جا رہے ہیں بلکہ اس کی کوئی اور ریزن تھی ہمارے ہاں جو ایسے لوگ ہیں ان کی اور ریزنز ہوتی ہیں وہ کیا ہیں کہنے لگا ستم ہے کہ ایسے قیود کی پابند ہو تجارت سامان خود دونش انہوں نے کہا کہ یہ تو ٹوٹلی ابسرڈ ہے کہ آپ جو ہیں وہ تجارتی ان سے ختم کر دیں چونکہ اس کے کنسرن کوئی اور تھے اس کے کنسرن یہ تھے کہ یہ جتنا ہمارے ہاں جو پرمٹ ہوتے ہیں نا شراب کے وہ تو سارے ہم نے دیئے ہوئے ہیں کافروں کو تو اگر ہم نے پرمٹ کافروں کو دیئے ہوئے ہیں اور اگر یہ مولوی صاحب خدا نہ خاص تھا اگر کہیں یہ پولٹکس میں اوپر چلے گئے اور ان کے ہاتھ میں حکومت آگی تو یہ واقعی سب کچھ بہن نہ کر دیں پرمٹ دینا ان کو بند کر دیں تو پھر ہمارا کیا بنے گا میں کہاں سے پی ہوں گا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑی فضول بات کر رہے ہیں مولوی صاحب کہنے لگا ستم ہے کہ ایسے کیوں آپ ان کو رسٹرکشن لگائے لوگوں کے اوپر تو پابند ہو تجارت سامانے خردنوش کہ تجارت کو ان چیزوں ہو سے نہیں دینہ دینہ ہونا چاہیے تجارت کھلی ہونی چاہیے سب کے درمیان تو اقبال کہتے ہیں کہ میں بھی وہاں موجود تھا تو انہوں نے کہا میں نے کہا کہ آپ کو مشکل نہیں کوئی ہندوستان میں ہیں کلمہ گو بھی میں فروش تو انہوں نے کہا کہ اقبال نے ان کو آنکھ ماری کہ بھئی تیری پریشانی میں سمجھ گئے ہوں پریشان نہ ہو ہمارا جو ملک ہے نا بڑا زبردست ملک ہے یہ اگر آپ کو اس میں آپ کو کوئی سامنے سامنے کام نہیں کرنے ہوتے آپ پیچھے سے مطلب اگر آپ کو الکوحل لینی ہے نا تو آپ کہیں بھی جائیں کسی بھی سری سٹار فور سٹار فائب سٹار ہوتل میں جائیں تو بجائے اس کے کہ آپ سامنے کاؤنٹر پر جا کے کہیں کہ مجھے جی شراب چاہیے آپ اس طرح نہیں نہ کرتے بلکہ آپ ایسے کریں پیچھے سے ہو کے جائیں اس ہر ہوتل کے اس کے پیچھے سے ایک جگہ بنی ہوتی ہے وہاں جائیں جیسی آپ وہاں جائیں گے ایک بندہ آئے گا آپ اس کو پیسے دیں گے تو وہ آپ کو لا دے گا جس طرح کی بھی آپ کو چاہیے سارے لوگ پیتے ہیں تو آپ کو اس سے ان کو مولوی صاحب کو کرنے دو ان کو اپنا ٹائم پاس کرنے دو تو آپ بھی پرشان نہ یہ ہے ہماری صورتحال اور یہ اکبال نے بیٹی زبردست کیپچر کی اس غزل کے اندر